حسین یا حسین حسین یا حسین السلام علیکم ناظرین اس وقت میں پارل ہاؤس میں موجود ہوں اور اب سے تھوڑی ہی دیر میں یہاں مجلسِ عزا کا انعقاد ہونے جا رہا ہے جس سے علامہ عمجد حسین علوی صاحب خطاب فرمائیں گے اس مجلسِ عزا کا احتمام ہمارے پیارے دوست اسلم پھولوروان نے کیا ہے اور وہ ہر سال مجلس کا احتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب عزیز و اقارب کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ غمِ حسین میں جو شرکت کے لیے کسی مذہب یا فرقے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان جو بھی اپنے پیارے نبی سے پیار کرتا ہے اس کو ان کے نواسے کے غم میں شرکت کرنی چاہیے ان مجالس کا احتمام ان اقاد کرنا چاہیے ہوئی ہے جب سکربل کی کہانی ہوئی ہے جب سکربل کی کہانی ہوا ہے خون دل آنکھوں کا پانی ہوئی ہے جب سکربل کی کہانی ہوئی ہے جب سکربل کی کہانی فریشتے عرش پہ ماتم کنا ہے فریشتے عرش پہ ماتم کنا ہے زمین پہ ہو رہی ہے نوہ خانی سنی ہے جب سکربل کی کہانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَهُوَ الْحِيُّ الْقَيُّمْ وَسَتَّارُ الظُّنُومِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ وَسْلَاةُ وَسْسَلَامُ اَلَالنَّبِيِّ الْاُمِّيجِ الْعَرَبِيِّ الْحَاشمِيجِلْ مَكِّيِّ علْ مَدَنِيجِلْ قَرَشِيئِلْ اَرَشِيئِلْ عَبْتُحِيئِلْ مُطْعَلَبِي عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدًا الْمُصْطَفَا وَعَلَيْهِ الْتْوَيَّبِينَ التَّاہِرِينَ الْمَعَسُمِينَ فَأَمَّا بَعَدُ قرآن مقدس کی ایک معروف آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے جب امت مصطفی آقے دو جہاں سرکار دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش ہوئے صحابہ اکرام آگے کہنا لگے یا رسول اللہ آپ نے بدوں سے انسان بنا دیا انسان سے سلمان بنا دیا رضی اللہ بنا دیا آپ نے حق کی پہچان بتا دی توحید سے ہمیں مشرف کر دیا یا رسول اللہ ہم چاہتے آپ کو کچھ عجر پیش کریں جو آپ نے اتنا کچھ کیا ہے آپ نے کہا مجھے کچھ عجر نے چاہیے لیکن جب انہوں نے زد کی تو پھر جبریل نازل ہوئے اور جبریل علیہ السلام اللہ کی فہی لے کے آئے یہی وہی جو میں نے سرنامہ کلام میں پیش کی ہے اس میں خالق کا ارشاد ہوئے حبیب یہ جو تجھ سے عجر رسالت کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جا عجر رسالت تو انہیں کہہ دے کہ عجر رسالت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میری قربہ سے میری آل سے موتت کی جائے محبت کی جائے لیکن سامین موترم اس کے برقس ہم نے دیکھا کہ اللہ نے مودد کا حکم دیا محبت کا حکم دیا آل محمد سے لیکن داس محرم اکسٹھ ہجری کو اس کے بالکل برقس کیا گیا اسی آل رسول کو ویران سہرا کربلا میں پیاسا زبا کر دیا گیا نبی کا گھرانا نبی کا کنبا زبا کر دیا گیا جس میں ستاون برس کے حسین کو بھی شہید کر دیا گیا اور چھے ماہ کے علی اصر کو بھی شہید کر دیا گیا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج کے دن آج اس مناسبت سے میں بتا دوں کہ وہ کون سا حسین جسے شہید کیا گیا وہ کوئی اور نہیں کوئی عام نہیں وہ نبیوں کے سردار کا نواسہ تھا جگر گوشہ بطول تھا علی کا لال تھا اور یہ شان تھی حسین کی کہ نبی پاک حسین کو کبھی آغوش میں اٹھاتے کبھی کاندھوں پہ سوار کرتے عید کا دن تو حسنین کہنے لگے نانا آج عید کا دن ہے ہر ایک کے گھوڑے ہیں سواریاں ہیں نانا ہماری سواری کون سی ہے تو آقے دو جہاں نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تو شہزادگان کہنے لگے حسین کہتے نانا دوسروں کی سواریوں کی لجامیں ہیں ہماری سواری کی بھی کوئی لجام ہو تو آپ نے وہ ذلفیں جن کے قسمیں قرآن اٹھاتا ہے واللیل کی ذلفیں حسین کے ہاتھوں میں پکڑا دیں اور کہا حسین جدر جی چاہے تو رخ پھیر دے کون حسین جس کی شہادت دس محرم ایک سوڑھیجری کو ہوئی وہ حسین جس کے بارے میں مسند احمد احمد بن حنبل مسند احمد میں فرماتے ہیں اور دیگر کتب میں بھی ہے احمد بن حنبل اس روایت کو نقل کیا مسند احمد میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا دنیا والو حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کون حسین وہ حسین کہ جسے اپنے سینے پہ لٹاتے وہ حسین کہ جس کے بارے میں کہتیا دنیا والو الحسن والحسین سید شباب احل الجنہ جوانہ جنت کے سردار حسن حسین ہیں وہ حسین اور میں کیا عرض کروں کہ مسجد نبوی میں نماز زہر واجب نماز ادا کی جا رہی ہے میرا نبی جو امام الانبیاء ہے آپ امامت کروا رہے ہیں پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لہے بچمائین جو ہے وہ صف باندھے وہاں سجدے میں ہیں نبی کا سر سجدے میں پشت میں چھوٹا سا شہزادہ حسین آ کے پشت پہ سوار ہو گیا سرکار محسوس کر گئے حسین کی خوشبو کو کہ یہ حسین ہے اور سر اٹھانا چاہا کہ میرے نوازے کی وجہ سے کہیں نماز میں کوئی خلل نہ آ جائے نماز خدا کی ہے توحید کی ہے لیکن ربز الجلال کی قسم جب سر اٹھانے کا ارادہ کیا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا جبریل نے آکا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے سر نہیں اٹھانا نبی نے کہا کب تک فرمایا اللہ کہتا ہے جب تک حسین تیری پشت پہ ہے تب تک سر نہیں اٹھانا تو نبی پاک نے اکتر مرتبہ سیونٹی ون اکتر مرتبہ پڑھا سبحان ربی اللہ و بحمدہی سبحان ربی اللہ و بحمدہی اس کے بعد حسین اپنی مرضی سے اترے سار اٹھایا نماز مکمل کی جب نماز مکمل کی تو حسین کو اپنے سینے سے لگایا غوش میں لیا تو حسین نے کہا نانا کتنی مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے تین مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور سات مرتبہ زیادہ نہیں پڑھی جاتی آپ کی شریعت میں تو نانا آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا فرمایا میں نے اکتر مرتبہ سبحان ربی اللہ وعلا پڑھا بس یہ کہنا تھا حسین نے کہا نانا اپنے ایک سجدے میں اکتر مرتبہ سبحان ربی اللہ وعلا پڑھا حسین کی وجہ سے حسین بہتر سر نہ دے کربلا میں تو حسین نہ کہنا اس حسین نے میں پوری دنیا میں لیے جنگ لڑی تھی اقتدار کے لیے جنگ لڑی تھی خدا کی قسم دنیا آہ کا کوئی مقصد اس میں نہیں تھا ایک ہی مقصد تھا کہ نانا کے دین کی بقا ہو جائے توحید بچ جائے کیونکہ وہ ظالم بغیرت یزید پلید جو ہے وہ دین خدا کو مسخ کر دینا چاہتا تھا ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے پیارے بھائی آہ اسلام پھولربان صاحب نے اپنی رہیش گواہ پر مجلس آہ کا احتمام کیا جس میں تمام آہ مومنین نے شرکت کی مولا حسین علیہ السلام کو پرسا دیا گیا مولا حسین علیہ السلام آہ نے کربلا میں قربانی کی وہ مثال پیش کی اور توحید کا آہ جو ہے وہ پرچم بلند کیا اور آہ تمام مومنین نے آج مولا حسین علیہ السلام کو پرسا پیش کیا ہے آہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آیام اعظام ہمیں آہ یہ درس ملا ہے آہ کربلا والوں سے آہ ان کی پیاس ہے کہ حق کے آگے ڈٹ جائے حق و باطل کی وہ جنگ تھی مولا حسین نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کر دیا ہے اور ان ایام میں ہم سونی شیعہ مل کر آہ مجالس کرواتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مولا حسین سرکار نے جو قربانی پیش کی قیامت کے دن تک اس کی مثال رہے گی اور اسلام پھر لربان صاحب نے ہر سال کی طرح مدلس اعظا کا احتمام کیا جس میں مومنین نے شرکت کی اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے یہ جو آج دین اسلام ہے یہ حسین کا احسان ہے وہ تیرا بڑا ممنون ہے جو باز امیر انسان ہے اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ سید علی رضا رضوی جج صاحب موجود ہیں امامی علماء زاکرین کانسل پاکستان کے وائس شیر میں نے محرم الحرام کی چار تاریخ گزر چکی ہے اور پانچ کی شب جو ہے اس کی آمد آمد ہے اس سال ماہ محرم میں حکومت وقت نے شہر بھر میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے ہیں اور تمام مجالس جو ابھی تک منقت ہوئی ہیں بہت امن و امان سے اور خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آشورہ محرم بھی امن و امان سے اختتام پذیر ہو جائے گا اور باقی مجالس جلوس اور دیگر جو محافل ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ انتہائی پورا انداز میں ہوگا تو علی رضا جج صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں انشاءاللہ بلکل امن سے گزرے گا محرم ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تو جناب علی رضا جج صاحب کا خیال آپ نے سن لیا اور ہم پرل آئی ٹی وی کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس سال بھی ماہ محرم میں اپنی نشریات کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں تو مجھے حسن عباد زہدی اور علی رضا جج کو اجازت دیجئے اللہ حافظ